اسلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں مبین سیفی اوفیشیل یوٹیوب چینل سو ویورس آج ہم آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین جامع القرآن زن نورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خوبصورت اقبال پیش کریں گے سو ویورس چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو دنیا مثل قید خانہ گزرے اس کو قبر میں راحت و سکون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دنیا میں تین کام بے حد پیارے لگتے ہیں نمبر ایک بھونکوں کو کھانا کھلانا نمبر دو قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا نمبر تین محتاج اور مستحق لوگوں کی امداد کرنا مسلمان کی زلت دین سے غافل رہنے میں ہے مسلمان کی زلت دین سے غافل رہنے میں ہے نہ کہ بیزر ہونے میں دولت مندوں کے ساتھ عالموں کی دوستی دولت مندوں کے ساتھ عالموں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے دنیا کا غم تاریکی ہے اور آخرت کی فکر و جستجو نور ہے جس سے دل نورانی ہو جاتا ہے کنجوس کا مال اس کے زمین میں جانے کے بعد باہر آتا ہے امدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ امدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ امدہ لباس کے طالب قبر کا گڑھا نہ بھول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں فرمانِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں متقی کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں تو سمجھے کہ یہ سب نجات پائیں گے اور اپنی متعلق سمجھے کہ میں گناہگار ہوں تعجب ہے وہ شخص پر جو جزا سزا دوزخ اور جنت کو برحق مانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے حضرت سحیل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں بجلی ہوگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت اس کی وجہ سے چمک اٹھے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا فرمان ہے اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا لوگوں اگر تمہارے دل پاک و صاف ہو جائیں تو تم کبھی قرآن شریف کی تلاوت یا سماعہ سے سید نہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا خدا کے سوا کسی سے امید قائم نہ کرو خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے زبان کی لگزش پاؤں کی لگزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے فرمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں خدا کی عبادت میں لطف آتا ہے اگر انسان یہ چار کام کرے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرائض پورے ادا کرے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز کرے نمبر تین نیک کاموں کو فریضہ سمجھ کر ادا کرے نمبر چار خدا سے در کے برے کاموں سے بچ کر جائے تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ یہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھلائی آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھلائی کو چار چیزوں میں جمع پایا نمبر ایک نوافل کے ذریعے خدا سے محبت کے اظہار میں نمبر دو احکام خداوندی پر صبر میں نمبر تین خدا کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہنے میں نمبر چار اللہ کی نگاہ سے حیاء کرنے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے کہ میں اس عثمان سے کس طرح حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی اور آپ شمبہ کی شب میں مغرب و عشاء کے درمیان بقی شریف میں مطفول ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال کی ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا اور یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت تھی تب ہی تو کسی شاعر نے سرکار عثمان غنی کی شان میں کچھ یوں عرض کیا ہے غلط ہے کہ دو چار ہی جنتی ہیں غلط ہے کہ دو چار ہی جنتی ہیں نبی کے صحابہ سبھی جنتی ہیں غناؤ سخاں میں جو زرب المثل ہیں غناؤ سخاں میں جو زرب المثل ہیں وہ عثمان غنی و سخی جنتی ہیں اور جب بریلی کے امام سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عثمان غنی کی شان میں ارض کرتے ہیں تو انداز کچھ یہ ہوتا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا سوگی ورز کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل مبین سیفی اوفیشل کو سبسکرائب ضرور کریں دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ